جو کل رات کو ہمارے ریجوری میں بے گناہ لوگوں کا قتل ہوا جتنی بھی اس کی ہم مضمت کریں وہ کم ہے مضمت سب لوگوں نے کی مگر مضمت سے اس کا حل نہیں ہے آپ کشمیر میں دیکھو کہ ہمارے قبرستانوں میں آپ جگہ نہیں رہی سمجھ نہیں آرہا ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے مگر جو کل کا یہ واقع ہوا ہے جتنی بھی مضمت کریں اس کی وہ بہت کم ہے ابھی تک سمجھ نہیں آرہا ہے کہ رجوری ایک ایسا ڈسٹرک تھا جہاں پہ ایسے جو واقعے وہ بہت بڑے کم دیکھنے کو ملتے تھے رجوری یا جمہو ریجن کی اگر میں بات کروں کشمیر میں تو ایسے واقعہ بہت سے ملے بہت سے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں مگر رجوری میں پہلی بار ایسا دلدوز حادثہ آپ دیکھو کتنے گروں کے چراغ بجا دیئے انہوں نے میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کے طرف سے ان جو جن گرانوں کو یہ صدمہ ہوا ہے جن کے لوگ چل بسے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہر ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ جو آج کی گورنمنٹ ہماری یہاں کی ال جی ایڈمیسٹیشن یا ہماری پولیس جس طریقے سے کام کر رہی ہے ان کو ضرور جو انہوں نے یہ بزدرانہ حرکت کی ہے ان کو ضرور سلاکھوں کے پیچھے آپ بہت جلدی دیکھو گے مجھے یقین ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آج ہم یوٹی میں ہیں یوٹی ہمارے جو امید شاہد جی ہے جو ہمارے دیش کے ہوم منسٹر ہے مجھے پورا وشواس ہے ان پہ کہ اس کی تو تاقیقات ہوگی ان کو تو سزا ملے گی ہی اور آنے والے وقت میں بھی مجھے ان پہ پورا یقین ہے کہ ایسے واقع جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے میں اپنی طرف سے اور اپنی پارٹی کے طرف سے جن کے چراغ بجگے ہیں جن کے نوجوان جو ہے وہ ضائع ہوئے ہیں میں ان کے ساتھ ہر ہمیشہ رہوں گا آپ نے دیکھا کہ ہمارے پارٹی کے بھی جس ٹائم یہ واقع ہوا اسی ٹائم ہمارے جو اس ایریا کے ہمارے پارٹی کے لیڈر ہے وہ وہاں پہ اسی ٹائم پہ پہنچے ہیں اور آج کی بات کرو آج ہماری جو سٹیٹ کی پوری ٹیم ہے وہ بھی وہاں پہ پہ پہنچی ہے اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد آنے والے کچھ ٹائم میں ہی آپ کو دکھے گا کہ ان کو جو انہوں نے یہ بزدلانہ حرکت کی ہے یہ کارنامہ کیے ہیں ان کو ضرور اس کی سزا ملے گی